اسلام علیکم دوستو تو یہ مفقوم سکولارشپ آیا ہے جس کے اوپر میں اپڈیٹیڈ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو آج کچھ لوگوں کی پرولمز آ رہی تھی کہ وہ اپنا جو ہے اپلکیشن فارم فیل نہیں کر پا رہے تھے تو آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ نے مفقوم سکولارشپ کے لئے کیسے اپنی اپلکیشن کو سممیٹ کرنا ہے اور کہاں سینڈ کرنا ہے پہلی بات کے لئے یہ سکولارشپ چائنا سی ایسی سے علیدہ سکولارشپ ہے ہے چائنا کا لیکن سی ایسی سے علیدہ ہے سیم بینیفیٹس ہیں جیسا کہ سی ایسی سکولارشپ میں ہیں ویسا ہی سیم آپ کے مفقوم سکولارشپ کے لئے اس کے اندر ٹوانٹی سکس ڈیزائن یونیورسیز ہیں جو سکولارشپ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ سینڈ کر دینے ہیں امبیسی کو اب امبیسی کا ایڈرس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اٹھ دیا ہوں تو آج سب سے پہلے سٹارڈ کرتے ہیں کہ اپلکیشن کو سٹارڈ کیسے کرنا ہے جب آپ اپنے لاؤگن کر لاتے ہیں لاؤگن کرنے کے مددہ پر دیکھیں ایک ایجنسی نمبر یہاں پر گیون ہے جو میں نے بزارا ہے زیرو 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 ون زیرو منسٹری آف کمرس کے نام سے اگر آپ یہاں پر ٹائپ اس کو بی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا بھی لگا دکھاتے ہیں دیکھیں ایجنسی نمبر اگزیس اگر ہم اسی کو ٹائپ نمبر سی کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایجنسی نمبر اے کرتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے منسٹری آف کمرس آپ نے اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنا ہے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کی پرسنل انفرمیشن ایڈیوکشنل پرسنل انفرمیشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی انفرمیشنز اوپن ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ اثر نیم جو آپ کے پاسپورٹ پہ چائنیز نیم آپ کا نہیں ہے آپ نے بلائنک چھوڑ دینا آپ نے دیکھنا ہے جینڈر آپ کا ہوگا مریٹ سے سنگل میریٹ جو بھی ہے آپ کی کیا ہے سیٹی آپ کی کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ریلیجن کیا ہے اس طرح میں جو بھی ہے آپ نے دیکھنا ہے نیشنیلی کیا ہے نیٹیو لینگویج کیا ہے پاسپورٹ نمبر آپ کو کیا ہے ایکسپورٹ پہ لکھا ہوگا ٹیلی فون نمبر آپ نے یہاں پہ اپنا لکھ دینا ہے کوڈ کے ساتھ فیکس کی ضرورت نہیں ہے ایمیل ایڈرس آپ کو پتا ہیے آپ کی کیا ہوگی آپ نے وہ لکھنی ہے اور کوشش کریں کہ یہاں پہ آپ اپنی وہ ایمیل لکھیں جو آپ پرمنٹ یوز کرتے ہیں آپ کو پروفیشنل ایمیل ہے کیونکہ ہم جب لاوہن کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں سی ایسی کے لئے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس بنانے پڑتے ہیں ڈیفرنٹ ایمیل پہ تو اپنی کوشش کرنی ہے یہاں پہ اپنی وہی پہلے والی لکھنی ہے تاکہ جب آپ کو ایمیل وغیرہ آئیں سیلیکشن کیا جو بھی تو وہ آپ کی پرمنٹ ایمیل پہ سوشل ایمیل پہ آسکے کیونکہ ڈیفرنٹ ایمیل کے یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا ایرس آپ نے اپنا مکمل دینا ہے سیم بیسے ہی آپ کو پرمنٹ ایڈرس آ رہے گا تو آپ نے اس کے بعد کیا کر دینا ہے اس کو سیریفائی اینڈ سیو پہ کلک کر دینا ہے ایڈیوکیشن ہسٹری پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے نیم انسٹوشن نیم ہائیسٹ ایڈیوکیشن یہ دیکھیں ٹاپ پہ لکھا ہے ہائیسٹ ایڈیوکیشن مطلب کہ اگر آپ کی بیچلر ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا بیچلر کا جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دینا ہے فیلو سٹڈی آپ کی کیا تھی میڈیوکیشن کیا تھی آپ کے بی اے تھا بی ایسی تھا بی ایس آنر تھا یا بی ای تھا بیچلر سائنس جو بھی تھا آپ نے وہ لکھتے ہیں اپنے کب سے کب تک کی یہ یہاں سے آپ کو ڈیٹس مل جائیں گی اگر آپ دوسری ایمیل دیسے دوسری ایڈیوکیشن دے سکتا ہے جیسے اگر آپ مرسل کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پہلے کب سے بیچلر دیں گے پھر ایسی میٹر کی دیں گے اسی طرح اگر آپ پی ایسی دیگے پہلے میٹر ہوتے دیں گے پھر بچلر دیں گے اور پھر اپنی ایسی دے دیں گے ماسل بیچلر اسی طریقے سے یا اپنی دوسری ایڈیوکیشن ایسی بیچلر دیں گے سکتے ہیں مطلب ہے کہ آپ نے کہیں پر جوب کیا تو آپ نے وہ بتانے ایمپلائر جہاں پر آپ نے جوب کی مبنی پر موکنیٹھ ہیں اور یا سی ایل ہے پی ایس او ہے آپ نے اس کا نام دیکھنا ہے اور انگیج کے ساتھ آپ نے میلک کام کیا وہ آپ کو سپروائزر ہو سکتے ہے انجنئر ہو سکتے ہے آپ نے اس کا نام دیکھنا ہے ڈالے پوزیشن آپ کی کیا تھی ایس اینٹرنی تھے ایس ایترنیر تھے ایس ایترنیر تھے وہ تھے ریسرچر تھے اور ایمپلائیمیشن ایمپلائیمیشن کے کب سے کب تک اپنے کی یہاں سے آپ کو ڈیٹ ملی جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ویریفائی اینڈ سیف پر کل کر دینا ہے لینگویج ایک پرکشنسی اور سٹوٹی پلین کو دور ہم جائیں گے چینیز لینگویج اپنے یہاں سے ننسلیکٹ کر لینے کیونکہ آپ کو چینیز آتی نہیں ہے انگلی پرکشنسی پر آپ نے کیا کسٹ کرنے یا گھوڑ کر لینے ہیں اگر آپ کی اچھی اپنے پیارٹ سیدھی آرہاک اپر گیا تو آپ نے اس کو ایکسیلنٹ کر لینا ہے اثر انگلیش پرشنسیٹویٹ آپ پر یہاں پر لیکھ سکتے ہیں تو میڈیم اے اس سٹریشروڑ و لانگ یز انگلیش جو بھی آپ یہاں پر لیکھنا چاہیے آپ یہاں پر لیکھ سکتے ہیں اپنی کے لیے بچیلی کلیے کار رہا ہے اپنے سکلیے کلیے کار رہا ہے ڈیگری کے لیے کار رہا ہے جس کے لیے بھی کار رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس teaching language کیا ہے یہاں پہ just chinese language ہے اگر ہم یہاں پہ masters کے لئے click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ english بھی آئے گا آپ نے english rector لینے english rector میں کے لئے discipline applying for کیا چیز ہے آپ کی اپنی culture ہے art ہے economics ہے engineering کو حاصل جو بھی ہے میری engineering ہے میں نے engineering پہ click کر لیا major applying for یہاں پہ کون کون سی ہے اپنے سا جاؤ کر لینے کہ chemical engineering یہاں پہ available ہے یا نہیں ہے لیکن کوشش کیجئے گا جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے chemical process تو ہے chemical engineering بھی ہے چاہید جو بھی ہے آپ نے یہاں سے اپنا select کر لینا جو بھی بنتا ہے وہ چلے میں chemical process کر لیتا ہوں یہ کہلے اب اس کے بعد آپ نے کہا کرنا preferred institutions اب آپ نے دیکھ لینا ہے یہ یہاں پہ کچھ 26 universities ہیں زیادہ universities تو ویسے یہاں پہ تو تقریبا کافی ساری گیون ہے تو کچھ specific universities ہیں جو میں نے اپنے گروپ میں بھی upload کی ہوئی ہیں اور سکتا ہے 26 ہی ہی اور اپنے کیا کرنا ہے ان کے اندر اپنے department کو پہلے google کر لینا ہے کہ آپ کے departments وہاں پہ available ہیں تو اپنے وہی یہاں پہ select کرنی universities ہیں اور آپ کا ایک ہی program تینوں universities میں ہونا چاہیے universities کا link میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم select کرتے ہیں 26 کے نام سے آ جائے گا ہاں یہ دیکھیں یہ میں نے گروپ میں بھی دیا ہوا ہے کون کون سے اندر آتی ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون کون سی ہیں یہ دیکھیں 26 universities کی یہاں پہ list ہے یہ اپنے اندر کو دیکھ کے اپنے program کو search کر لینا ہے google پہ اور تب جا کے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ select کرنی ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد duration of the study کیا ہوگی اگر تو آپ نے شپورٹس کر رہے ہیں تو زیاد سی بات ہے وہ آپ کی two year ہوگی سپتمبر 2019 سپتمبر 2021 پہ ڈی کے لے کر رہے ہیں سپتمبر 2019 سپتمبر 2022 پہ کر دینا یہاں پہ نونوں ہی click آئے گا اس کے بعد اپنے verify and save کر دینا ہے at the end آپ نے کیا کرنا ہے other contacts other contacts میں contacting china حالانکہ یہ optional ہے اگر تو آپ اتنا چاہئے تو آپ یہاں پہ اپنے supervisor کا لیسکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس university کا کوئی بھی supervisor acceptance ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو blank چھوڑ سکتے ہیں family members کے آپ نے دینا spouse name ہے father name ہے mother name ہے ان کی age ہے اور ان کا occupations ہے اس کے بعد آپ نے verify and save کر دینا ہے at the end جب آپ documents پہ click کرتے ہیں تو documents list آپ جاں پہ دیکھیں ویزا passport size ہے certificate of higher diploma ہے ٹرانسپیٹ کو آئی ایڈریزم ہے study plan ہے ٹو recommendation letter ہے passport homepage ہے physical examination form ہے pre admission letter or admission notice ہے اگر ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں well and good جس پیس ہے کہ اس کی 30 یا پھر یہ last week آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ جن یونورسٹری میں وہ ہوں تو آپ وہاں سے کوشش کریں کہ آپ pre admission letter لے لیں یا acceptance letter لے لیں تاکہ آپ کے chances زیادہ ہوں paper are published یہ ان کے لئے ہے other documents میں آپ کو even story documents کریں لیکن پھر بتا رہا ہوں اگر نہ بھی ہوں تو optional ہے pre admission letter نہ ہو تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں at the end آپ نے save کرنے کے بعد جب آپ ٹاپ پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے submit کا option ہوگا آپ submit کر دیں گے اور یہاں پہ دو option آئیں گے print the application form withdraw application form اگر آپ نے edit کرنا ہے تو withdraw and edit پہ آپ click کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کو print out کرنے کے بعد اس کو آپ نے save کر لینا ہے اور print لینا ہے اب سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو send کہاں پہ کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے جو description ہے وہ لکھا ہے کہ آپ نے documents جو ہے کہاں پہ send کرنا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں application documents two sets of the hard copies should be true and complete and sent to the ECCO of the Chinese embassy before 30 April 2019 کیوں ہوگا نا اب ہاں میں کیسے پتا چلے گا اس کا address کیا ہے جیسے ہم بتاتے ہیں کیا ہے جیسے کہ جیسے کہ یہ لکھا ہے same جیسے کہ میں نے گا لکھا the economic and the commercial office of the Chinese embassy in Pakistan تو آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس آگیا ہے یہ آگیا ہے نا آپ اس میں سے کسی پہ بھی کلک کر لیں نہیں کر سکتے یہاں پہ contact پہ کلک کر لیں اب میں آپ کو دیکھا تھا ہوں ویسے تو میں نے دو اپلوڈ کی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ آگیا ہے the economic and the commercial council office of the china embassy of the people's republic of china in the united kingdom یہ آگیا ہے نیترلینڈ کا اب ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کا یہ دیکھیں یہ آگیا ہے پاکستان کا آگیا ہے پاکستان میں اب یہاں پہ جواب contact پہ کلک کرتے ہیں about اس میں جانے کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں about اس میں جواب جاتے ہیں about اس میں جانے کے بعد آپ کے contact اس پہ کلک مشن ہے یہ لکھا ہے address of the commercial council message from the economics and the commercial council یہ دیکھیں ابھی یہاں سے یہ message آگیا ہے جو بھی ہے جو انہوں نے دیا welcome to the websites فلاں 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 یہ بہت لمبی تداد ہے یہاں پہ سب کچھ آپ read out کر سکتے ہیں اب ہم نے کلک کرنا ہے contact اس پہ آپ نے contact اس پہ کلک کرنا ہے contact اس پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بالا پہ دیکھیں آپ کو یہ address شامنے شو ہوا ہے جو لکھا ہے ان کی email address یہ ہے اس کی website یہ ہے ان کا ورسائن یہ ہے ان کی telephone number یہ ہے اور address یہ لکھا ہے number one zoo new avenue ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک extension اسلامباد پاکستان تو یہاں پہ آپ ان کے یہاں سے address دیکھ کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اپنے document send کر دینے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو confuse نہیں ہوں گی کہ ہمیں address نہیں مل رہا لہذا تو یہ address میں نے اپلوڈ کر دیا ہے آپ نے یہاں سے address دیکھنے کے بعد ان کو اپنے document send کر دینے ہیں یہ address آپ کے economic and commercial consul office of the embassy of the Pakistan لیکن ایک اور بات بتاتا چلوں جب آپ اپنا envelope لکھیں تو آپ نے bracket میں address کے نیچے address کے اوپر application for the scholarship 2019 bracket ان کو enclose کر دینا ہے تاکہ ان کو پتا چلے جو ہمارے پاس document آئے ہیں وہ کس لئے آئے ہیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد جیسے ہی تھا کہ آپ کو بتائیں اور آپ کی concerns کو clear کریں کہ کیسے کیا اور کیوں کرنا ہے تو دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ